اسلام علیکم ناظری آج قانوندان کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد اور آج ہمارے ثابت قانوندان اور پاکستان ایڈنیسٹریٹیو سرویس اکیڈمی میں زیر تربیت ہیں ہمارے مہمان جناب حسان احسن صاحب اسلام علیکم سلمان صاحب بہت شکریہ ہماریٹ کرنے کا بہت شکریہ صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے سر کیسے ہیں اللہ کا شکر بہت شکر ہے سر ہمارے پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے جس میں ہم جو بھی ہمارے کانوندان یا مہمان جو بھی ہوتے ہیں ہم ان کے بیک رونڈ سے شروع کرتے ہیں تو ہمیں کچھ بتائیں اپنے فیملی بیک رونڈ کے بارے میں آپ کہاں سے ہیں اپنی فیملی کے بارے والد صاحب پاکستان ایڈنیسٹریٹیو سرویس کے آپسر تھے ریٹائر ہوئے ہیں ایک دو سال پہلے اس کے لیے میرے کچھ اور فیملی میمبرز انکلز ہیں وہ بھی پاکستان ایڈنیسٹریٹیو سرویس ہیں تو اس لیے فیملی میں ایک رجحان تھا سیور سرویس کی طرف تو اس لیے پھر آئے ایڈنیسٹریٹیو سرویس کے بارے میں بتایا میں نے جی موسٹی لاہور سے اوئے لیولز کیا اس کے بعد پھر ایڈنیسٹری آف لنڈن کی ڈگری کی اور اس کے بعد وقالت کے میدان میں قتم رکھتی ساری فیملی جو ہے وہ ایڈنیسٹریٹیو سرویسز اور بیروکریسی میں اور آپ کا وقالت کی طرف رجحان کیسے بیان ہو دیکھیں وہ شروع سے ہی ہم انسپائر تھے اس سمانے میں ایک وقلا کی تحریک بھی تھی اپنی روج کے اوپر تھی تو ایک رول آف لاؤ اور کانسٹیوشنلزم کے لیے جو جدو جہد اس وقت ملک میں چل رہی تھی تو اس نے ہمیں بڑا ینگ مائنڈز انپریشنیبل مائنڈز سے ہم بڑا انسپائر ہوئے کہ کیوں نہ اس تحریک میں جو ہے ساتھ دیا ہے جائے رول آف لاؤ کا تو اس وجہ سے پھر ہم جو میرا بھی چھان ہوا کہ یہ لاؤ کے ڈگری پڑھی جائے لاؤ آپ کے ایک کرٹیکل تھنکنگ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ایو نہیں پروائیڈ کرتا ہے آپ چیزوں کو کرٹیکلی انلائز کریں پس لاؤ آپ کے تمام چیزیں جو ہیں وہ ایون جو بلکہ ہمیں جسٹس رمدہ صاحب پڑھانے آتے ہیں آج پی ایس کیمپس میں وہ کہتے ہیں کہ تو انٹائر یونیورس is founded on the principle of justice تو جسٹس اور کا جو نظام ہے وہ تو پورے کائنات کو گبان کر رہے ہیں اس وجہ سے لاؤ آپ کی تمام laws and action are all around us تو اس وجہ سے پھر میرا بھی شوہ کو پلس جو بلک کوٹس کالے کوٹس کو بڑے ایک لامرس پی اے پروفیشن کا ایزاں محمد علی جنہ صاحب پیتا لگ تھا اس سے اور بھی بیشترس کو دیکھا تو اس تھی رو جان پیتا ہو کیوں نہ اس پروفیشن کو اختیار کیا دیکھیں جی ایکسٹرنل پروگرام آپ کو بڑی اچھی آپ کی ٹریننگ کرتا ہے بیکوز اگر آپ اس سے کمپیرزن کریں لوگل پروگرام کے ساتھ تو آپ کو you just don't have to reproduce آنسر in the way کہ آپ کو critically analyze کرنا پڑتا ہے چیزوں کو آپ کو propositions دیے جاتے ہیں real life scenarios دیے جاتے ہیں جسریں انگلین کے اندر propositions آتے ہیں real life cases آتے ہیں ہاتھ پہ بیسٹرز کے پاس یا سولیسٹرز کے پاس تو آپ کو advice دینی پڑتی ہے بڑی precise اور advice دینی پڑتی ہے client کو دیکھ کے کس قسم کا scenario ہے تو آپ کو I think real time scenarios میں جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں آپ کو بڑا help کرتا ہے external program کے اندر جو آپ کی جو case study plus دوسرا اس کے علاوہ faculty بہت اچھی ہے آپ کو صرف reproduce نہیں کرنا rot learn نہیں کرنا چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے تو جو focus یہ I think اور پھر جو variety of subjects ہیں آپ taught پڑھنے EU law پڑھنے jurisprudence پڑھنے I think یہ چیز matchless تھی اس وجہ سے میرا بھی interest to work on program وقالت جب آپ نے شروع کی کن کو اپنے join کیا استاد کون ہے وقالت میرے استاد میں کہوں گا رفان قادر صاحب جو former returning general of Pakistan رہی ہیں میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے ان سے بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے and I am indebted to him کہ انہوں نے مجھے بڑی شفقت کی میرے اپر اور ان کے زیرے سایہ مجھے بہت کچھ وقالت کے جو اسرار اور موزن کو سیکھنے کا موقع ملا ہے in that way I feel that I am lucky to have him as my mentor ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ how is he as mentor as personality a person as جی very kind I found him to be very kind very helpful and apart from that he is very meticulous and thorough ہر چیز میں even full stop اور کومہ کا بھی بڑا دہا رکھتے ہیں درافٹ کے اندر اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ this is what sets apart a brilliant lawyer from a good lawyer تو اگر آپ نے اس bracket میں آنا ہے to be an exceptional lawyer تو آپ کو small details ان میں ان کا دہا رکھنا پڑھے گا you have to be very meticulous تو یہ چیز میں نے سے سیکھ اور یہ چیز مجھے بھی بہت زیادہ فائدہ دے رہی ہے بلکہ ٹھیک اچھا اس کے بعد آپ نے courts جب جانا شروع کیا تو یہاں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری عدالتوں اور ہمارے judges کا رویہ کیسا ہے towards جب آپ جا رہے تھے تب رویہ کیسا تھا towards young lawyers دیکھیں جی میں نے تو بہت اچھا رویہ دیکھا because as a young lawyer میں نے دیکھا کہ judges آپ کو patronize کرتے ہیں آپ کو encourage کرتے ہیں اگر آپ کی plant میں کوئی flaw ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو سجھائیں بیٹا آپ اس طرح سے ٹھیک کر کے لائیں تو ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں آپ کو بڑا اچھی طریقے سے تمام طرح طریقوں سے آپ کو facilitate کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں تو بہت ہی اچھا ہے اور بہت آپ کو facilitate کرتے ہیں بہت آپ پہ شفقت کرتے ہیں تو وقالت میں آنے کے بعد اب وقالت شروع کر لی تو اس کے بعد سیول سرویسز کی طرف جانے کا کیسے رجوع آگئے بس وقالت کر کے دیکھا بڑا اچھا لگا بہت کچھ سیکھٹی کا وقالت آپ کو ایک سوسائیٹی کا مایکرو کاؤزم دکھاتا ہے کہ تمام ایک سوسائیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں آپ پتہ شلتا ہے سوسائیٹی میں کیا ہو رہے لیکن چونکہ فیملی کے اندر ایک رجحان تھا میرے والد صاحب اور جیسے میں بتایا کہ باقی جو فیملی میمبر کا تعلق سی سرویس سے ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹرائے کیا جائے ان کے فوٹسٹیپس کو فالو کرنے کا تو میں نے تحریک کی اور امتحان دیا اور اللہ تعالیٰ جا رہا ہے بکوز اب آپ کے پاس بہت بڑی پرپورشن پرسنٹیج ہے فورن گریجویٹس کی بھی جو ٹاپ یونیورسٹی سے پڑے دنیا کی وہ بھی سٹنگ سیم اگزام تو کمپیٹشن زیادہ انٹینس ہو چکے اور پاس پرسنٹیج آپ نے دیکھا کہ پیشلے ایک دو سالوں میں ٹو پرسنٹیج کے آس پاس ہے تو انتہائی کمپیٹشن ایک زیادہ میند درکار ہے لیکن اگر آپ کی انگلیش پر اگر آپ کو ایک ریزنبل کمانڈ ہے اور باقی آپ کی ایک مائنڈ کی اورینٹیشن ہے تو میرا خیال ہے کتب آپ کی ایک آسان ہو جاتا ہے اس پوز جن کی اگر انگلیش میں بیسک فلاوز یا ویقنس ہیں یا پھر ان کا کرتیکل تنکنگ ویقنس اگر تھوڑا سا ویقنس اتنا سراغ نہیں تو پھر ٹھوڑی مشکل ہوتی ہے but on the whole I think for reasonable graduate جس کی education no schooling may six to eight months is reasonable time period جس کی what's the key for CSS examination دیکھیں یہ کی صرف CSS کے لئے نہیں تمام شعبوں میں آپ کو this holds true in other professions as well the key is to distinguish yourself the more you set yourself apart from others the higher the chances that you will excel you will rise you stand apart css CSS کے بھی اندر آپ اپنے آپ کو distinguish کر سکتے ہیں اپنے آپ stand out کر سکتے ہیں اگر آپ کی تیاری اچھ ہے دوسروں سے آپ نے زیادہ محنت کی ہے اگر آپ کی بیسک سے زیادہ اچھی covered ہیں اگر آپ کا knowledge ہے بہت wide ہے ان چیزوں سے میرے خیال میں آپ کی writing skill اچھی ہیں ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو standard apart کروا سکتے css کے اندر اور اچھا ایک chance آپ کو provide کر سکتے ہیں جب آپ نے css کیا تو آپ کے کیا سبجیکٹ کیا تھے دیکھیں میں نے 2016 کا css exam qualify کیا تھا اور وہ پہلا سال تھا جب ایک ریوائی سلی بس جو 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 ہو تھا سبجیکٹ جو نئے انٹرڈیوز ہوئے سبجیکٹ 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 اگر میں جب ایک وکیل css کی examination کی طرف اگر جائے تو اس کے لیے سب سے پرفرد آپ کیا سمجھتے ہیں کون سبجیکٹ اس کے لیے پرفرد سبجیکٹ دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ کی پاس لاغ کی دیگری ہے تو آپ ایک بہت زیادہ سبجیکٹ آپ بہت سارے سبجیکٹ 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 سکتے ہیں جس طرح css کے اندر criminology چوز کر سکتے ہیں criminology ایک بڑا link ہے criminal law کے ساتھ تو criminology آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دوسرے اور قسم سبجیکٹ سان law itself css کے اندر international law css کے اندر تو یہ سبجیکٹ وہ ہیں جن کا broad nexus ہے آپ law degree کے ساتھ تو وکیل حضرات ہیں جو ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو میں کہ آپ یہ سبجیکٹ جن law کے ساتھ نیکس سے آپ وہ چھوز کر سکتے آپ کو ڈیفنیٹ ہیلپ ہوگی css اسام کے اندر اچھے یہ تو ایک پروسپیکٹ ہے کہ graduate سارے law کے جو graduate ہیں وہ بھی css کی طرف جا سکتے ہیں ایک اچھا ہے اس کے علاوہ آپ کی نظر میں اور کیا پروسپیکٹ فیوچر ویز ہو سکتے ہیں یا کون سے رستے ہو سکتے ہیں جن پہ law graduate choose کر سکتے ہیں جائن کر سکتے دیکھیں css بہت اچھا avenue ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری پوسٹ ہیں اس کے اندرہ assistant director فائی ایک اچھی پوسٹ ہے ڈی 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 بی ہے اس قسم کی اور پوسٹ ہیں باقی پھر اور جو آثورٹی ان آگنیزیشن ہیں ان میں آپ لیگل آفسرز کی پوسٹ ہوتی ہیں تو وہ پی ٹی سی آل یا اس قسم کی جو آگنیزیشن شاید اور بھی ہوں گی تو وہاں پہ ہر ادارے کے اندر آپ کو چاہیے ہوتے لوگ جو کہ آفٹر وقالت کی پڑھائی میں تو کہ بہت بہت ہلپ کرتی اور میں ریکمنٹ بھی کروں گا کہ آپ کے پاس چوئیس ہے آپ کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو آگے اور آپ کا فیوچر میں پلان ہے CSS exam کی لیے ٹرائے کرنے کا تو آپ law کی ڈگری حاصل کریں سی پی سی پڑھائی جا رہے ہم ایک آن شہد پڑھائی جا رہے کانس پڑھائی جا رہے کانس پڑھائی جا رہے آل موسٹ آدھا یا اس سے بھی شاید زیادہ جو کوئرس ہے وہ law کے سبجیٹس پر مشتمل ہے برکو ٹھیک اگر پہلے سے law پڑھا آیا کہہ جاتا ہے آپ کو بہت اچھی ٹریننگ چل رہی ہے میں سکلز ڈیولپنٹ بہت ازا فوکس ہے تمام سکلز ایٹکیٹ سے لے کے ڈائنئنگ ایٹکیٹ سے لے کے پروفیشنل ایتھیک سے لے کے سکلز دیفرنٹ سکلز 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 سمیناس سمیناس کروائے جا رہے ہیں اپارٹ پڑھائے جا رہے ہیں ایکنومکس پڑھائی جا رہے ہیں ڈیولپنٹ ایکنومکس پڑھائی جا رہے ہیں پڑھائی جا رہی ہیں اور دیفرنٹ ہمارے ایکسنچن لیکچرز ہوتے ہیں تو ایک بڑا اچھا ایک مکس ایک وائیڈ مکس ہے جو جسے ہمیں ایکسپوز کیا جا رہے ہیں یہ سوال تو شروع میں پوچھنا چاہیے تھے لیکن چلیں ابھی پوچھتا چلتا ہوں پی پاس پاکستان administrative services یہ ہے کیا اس کا داراکار کیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا اس میں آتا کون کون سا ادار اس میں آتا دیکھیں پاکستان administrative service کا پہلے نام district management group تھا ڈی ای ایم جی کچھ سال پہلے نام change کیا گیا پاکستان administrative service نام رکھتی ہے آپ بسکل public sector managers ہیں آپ manage کرتے ہیں smallest tier سے لے to the highest tier پہلی posting ہوتی آپ کیا اسی assistant commissioner ہے آپ اسی management کے in charge ہیں اس میں آپ کے job revenue collection set اور باقی جی فنکشن آپ کو interest کیا جاتے ہیں اس کے کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور different جو آپ you are the face of the state جہاں پہ آپ کی posting in the field ہے as dc ac commissioner you are the face of the state you represent the state اس کے laver different organizations different departments provincial and federal government departments ہیں ان کی management آپ کی پر ویو میں آتی ہے آپ کے ڈومین میں آتی ہے you are basically in short from the smallest tier as ac to the highest tier as federal secretary آپ public sector entities کو manage کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح تو css جب examination میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس choice ہوتی ہے کہ different کون کون سے گروپ میں آپ prioritize کرتے آپ نے administrative services کو کیوں چھوڑا دیکھیں administrative service کے اندر جو mobility ہے وہ مجھے بہت زیادہ attract 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 because دیکھیں اگر باقی services تمام services بہت اچھی ہیں اپنا سب کا role ہے لیکن جو wide exposure جو پاکی administrative service میں ڈی ای ای تنگ unmatched ہے کہ آپ ایک دن فیلد میں ہے جو ایک wide exposure ہے یہ بہت attractive feature تھا اس وجہ سے آپ کی grooming ہوتی ہے پھر professional development professional growth personality growth بھی ساتھ 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 فیلڈ میں آنے سے پہلے بچہ یا جو بھی لاؤ کا student ہے وہ already established ہو چکا ہوتا ہے فیلڈ میں بیروکریسی میں کیا اوپر کی generations کا بیروکریسی میں ہونے کبھی فائدہ آتا ہے فائدہ ان دی سنس کہ آپ کو CSS exam میں guidance مل جاتی ہے اگر آپ کے والد صاحب آپ کو کتابوں کی سجیسٹ کرتے رہتے میرے والد صاحب مجھے بچپن میں کتابیں علاقے دیتے سجیسٹ کرتے کتاب میں یہ پڑھو اخبار پڑھو روز انکریج کرتے تھے کہ آپ اخبار پڑھے انگلیش کا یا یہ اس طرح سے آپ کو ایک hand holding ہو جاتی ہے آپ شروع سے guidance مل دی جاتی تو وہ پھر آپ کو فیوچر میں جا کے help کرتی ہے کتابوں کی بات آئی گئی تو میں اگلا سوال بھی آپ میں جو کتابیں ہمارے پیچھے پڑھیں یہ کتابیں آپ کو ملیں گی کتابوں کے وقیل کا دفتر concept imaginable ہی نہیں ہے سیم گوز سی ایس ایس کتابوں کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا پڑے گا تو سی ایس ایس کی تیاری دوران اور سے پہلے بھی میں نے آپ کو آج کل شرط حسین صاحب کی کتاب گوورننگ دیان گوورنیبل بڑی اچھی کتاب ہے تو آج کتاب میں مطالعہ رہا ہوں اگر اوورال آپ سے پوچھوں کہ اپنی فیوریٹ کتب بھی اپنی فیوریٹ رائٹر ان کے بارے میں کچھ بتائیں بہت سارے ہیں جی پھر تو مجھے کافی شوق فلوسفی پڑھنے کا بھی ہے لٹیچر کا بھی ہے شاعری پڑھنے کا بھی ہے تو ویل ڈیورانٹ کو میں کہوں گا برٹن ڈرسل کی بات کروں گا شاعری میں آ جائیں تو آج جان ایلیس صاحب کو پڑھ رہا ہوں صحیح 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 میں کہوں کہ بڑی ایک وائیڈ رینجن انٹرسٹ سری تو جان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے کام کی بات تو کبھی کی ہی نہیں یہ میرا طرز زندگی ہی نہیں تو کچھ شیئر کچھ سنانا چاہیں گے کچھ جان صاحب یا کوئی اور اپنا فیورٹ شیئر بلکل بلکہ کل پر سنی شاید آرٹ کوئی جان صاحب کی برسی بھی گزری ہے تو اس حوالے سے میں کی شیئر کچھ دیکھی رہا تھا تو ایک شیئر میرے ذہن میں آرہا ہے کہ کس لیے دیکھتی ہو آئینہ تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو اور داستہ ختم ہونے والی ہے تم میری آخری محبت ہو جان صاحب پہ تو وہ کہتے ہیں کہ حدیں ختم ہونے والی دیکھیں جان صاحب تو بسیکلی میں کہ کالت کے بعد کسی شاعر کی شاعری میں فلوسفی آپ کو بہت بہت دیپ سٹرینڈ فلوسفی نظر آئے گا تو جان صاحب کی شاعری میں نظر ہے میرے لئے جان شاعر سے پڑھ کے شاید ایک فلوسفر ہیں اگر آپ کے پاس کتاب پڑی ہوئی تو کتاب سے بہتر کو دوست نہیں ہے تو رات کو آپ بیٹھ کے دو تین گھنٹے آپ کے پاس جو علمہات فراغت کے فرصت کے ہیں اگر آپ کتاب پڑھ لیں تو اس کتاب کی جو ایک مہک ہے وہ آپ کی باتوں سے آتی رہے گی اگلے کافی دن سی تو آخر کی پیغام کی طرف جی ان کے لیے میرا پیغام یہ ہوگا کہ پڑھنے کی عادت ڈالیں دیکھا گیا کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ فیس لیے لیے کام آتا سی اس لیے جلدی ریڈنگ کی حیبٹ ڈالیں تاکہ آپ اچھا آپ کو ایک چانس فرام کر سکیں ایک شکریہ کرنے شکریہ سلامان 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 شکریہ شکریہ